اسلام علیکم میں ہوں نمان علی اور آج میں آپ کے لئے لائے ہوں تویٹا پریس 2017 موڈل کا ریو یہ ایک کاری امپورٹنٹ ورجن ہے کیونکہ پاکستان میں اسیمبل نہیں ہوتی تو چلیے بغیر کسی ٹائمز آئے کیا اس کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تویٹا کا لوگو اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعی دفعہ میں مجھتے تھا کہ یہ بلو اینڈ بلیک جو اس میں نظر آ رہا ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ہائیبریڈ ہے ہائیبریڈ میں آپ کو پتا ہے کہ بلو اینڈ بلیک یہ شو کرتے ہیں تاکہ یہ کنزیومر جو ہیں آسانی سے پرچان سکیں اور باقی دوسرا یہ دیکھ سکتے آپ اس کی ہیڈ لائٹ سائیڈ لائٹ بہت ہی خوبصورت ہیں شیپ تھوڑی سی اس کی اگریسیف شیپ ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس کی شیپ پسند نہیں آتی لیکن بیک سے مجھے اس کی شیپ اتنی خاص نہیں لگی لیکن فرنٹ پہ مجھے اس کی شیپ اچھی لگتی ہے یہ بانپر لائٹ صاحب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فیچریسٹک کار ہے لیکن پاکستانی روڈز کے لحاظ سے یہ اچھی نہیں ہے سوٹیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ پاکستان کی روڈز کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اللہ علی ویلز ہیں لیکن یہ آفٹر مارکٹ انسٹال کیا ہے یہ ہائی بریڈ کی بیجن ای بی ایس اس میں بریکس دی گئی ہیں فرنٹ پر اس کی ڈسک بریک اور ریئر پر ڈرم پر ایکس ہیں اچھا سن روپ نہیں ہے اس میں میررز انڈیکیٹیڈ ہیں اور اب چلتے ہیں بیک پہ یہ ریئر لکھ ہے کار کی ریئر لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نمبر اس کا نہیں لگا ابھی کیونکہ یہ ایمپورٹ ہوئی ہے 2020 میں تو اب اس کا نمبر نہیں لگا یہ آپ کو ہائی بریڈ سینرجی ڈرائیو لکھتا ہوا ہے نگر آ رہا ہوگا یہ اور یہ پیس کا ایمبلم اگر اس کی سسپینشن کی بات کریں تو فرنٹ پر اس کی میک پرسن سٹرٹ کی سسپینشن دی گئی ہے اور ریئر پر اس کی ٹورشن بیم کی سسپینشن دی گئی ہے جو کہ اچھی بات ہے کہ سسپینشن اس کی اچھی ہوگی سموت ہوگی لیفٹ سائیڈ پر اس کا فیول ٹیک ہے 43 لٹرز کا شارٹ پینر ٹینہ دیا گیا اور ریئر سکین واشر بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وائپ پر بھی بھی ہے اس میں کیونکہ یہ جیپنیز کار اس میں یہ چیزیں اکتی ہیں اب چلتے ہیں اس کا بھوٹ اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ کتنی سپیس ہے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کس کا ریئر وی کیمرہ اچھا یہ جی اس کی بھوٹ سپیس ہے لیکن بھوٹ سپیس اتنی کوئی خاص نہیں ہے ڈیپ نہیں ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے یہاں سے آپ اس کو پکڑ کے بند بھی کر سکتے ہیں یہ ہے یہ ہے تویٹا ٹی ایس کا 1100cc ہائی گریڈ انجین 160C nm طول اور اس کا انجین اچھا پیگر ہے یہ کور ہے اچھی طرح اچھا جتنی مہنگی یہ گاڑی ہے اس حساب سے اس کی کی اپنی ہی سیمپل ہے لیکن تھوڑے سے فیچر اس میں زیادہ دیے جانے چاہیے تھے اور چلتے ہیں اس کا انٹریڈر چیک کرتے ہیں لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں اس میں کوئی اور اوپشن نہیں ہے جیسے کہ ایک بات میں آتا ہے کہ آپ پریس کرکی بٹن سے کھو سکتے ہیں لیکن اس کے آپ ہینڈ سے یہ انلوک ہو سکتی ہے اب یہ جب آپ اس کے انٹریڈر میں سب سے پہلی چیز نوڈ کریں گے وہ یہ ہے پاور وینڈوز کی کنٹرول لوک انلوک کی کنٹرول اور یہ میڈرز کے کنٹرول سائیڈ میڈرز کے یہاں پر آپ کو پسٹ سٹارٹ بٹن مل جائے گا ٹریکشن کنٹرول کا بٹن لیپ ہوگا اور یہاں پی فیول ٹینک اوپنر بونٹ یہاں ہی سی اوپن ہوگا آپ کا یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ 3 spoke steering wheel ملٹی میڈیا steering wheel ہے tilt انٹ ہے اس کوپی کڈجسمنٹ ہے رائٹ سائیڈ پر اس کے انڈیکیٹرز کی کنٹرول اور لیف سائیڈ پر اس کے وائپر کی کنٹرول ہیں باقی اس کے فیچرز میں آپ کو اندر بیٹھ کر رکھاتوں یہ ایس ای وینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ ڈیش دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیش بورڈ بھی اس کا کافی بہترین ہے کپ ہولڈر سائیڈز میں دیئے ہوئے ہیں اور یہ درمیان میں اس ایوینٹس ہیزل وارننگ بٹن یہ انپوٹینمنٹ سسٹم اس کا پری انسٹرول ہے اور یہ ریجٹل کلائمیٹ کنٹرول اس کا یہ گیر شیفٹنگ آٹومیٹک گیر شیفٹنگ یہاں پر دیا گیا ہے تھوڑی سی پوزیشن اس کی آکورڈ ہے تھوڑا سا اگر درمیان میں جیسے ہوتا ہے پہلے پری ایس کا جو اس سے پہلے والا موڈل تھا دوہزار پندرہ کا وہ بہترین جگہ تھی لیکن چینج ہے لیکن ٹھیک ہے پھر بھی یہ کپ ہولڈر سائے گئے ہیں اور یہ آرم ریس دیا گیا ہے اچھا یہاں پر اس کا یہ ٹویل فورٹ چارجنگ ڈاکس بھی دیا گیا ہے یہ اچھا یہ وہ والا ہے سیمپل ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں ڈرائیو موڈ ای وی موڈ اگر آپ کو سیمپل الیکٹرک پہ چلانا چاہتے ہیں وہ بھی چلے گی اگر آپ اس کو سیمپل پیٹرول پہ چلانا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں اپشن ہے اور اگر آپ اس کو کمبائن جیسے ہائیبریڈ چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں اور سیفٹی کے اندر اس کے اندر میرے خلال سکس ائر بیگز ہیں ایک آپ کو یہ سائیڈ میں پیسنگر سائیڈ نظر آ رہا ہوگا سٹیرنگ ویل میں بھی ائر بیگز ہیں تو کافی سیف ہے کار اچھا میں ایک اور بات بتاتے چلوں کہ یہ الیکٹرک کار ہے تو یہ اسی پہ ہی سٹارٹ ہوگی تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی آواز نہیں ہوگی میں کہنا یہ چھا رہا تھا تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آئیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بریک دبائی ہے تو نوٹفیکیشن آگیا پوش سٹارٹ ہے اس میں لائٹ آگیا اب سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہوگئی ہے اچھا یہ الیکٹرک پہ سٹارٹ نہیں ہوئی الیکٹرک بیٹری پہ نہیں پیٹرول پہ سٹارٹ ہوئی ہے یہ یہ آپ اس کا میٹر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اے سی کی تھو اس کی فوراں سے سٹارٹ ہوگئی ہے ہوا تھنڈی اچھا یہ میں آپ کو بتاتے چلوں اس کا جو ہے یہاں پر اس کے دیا گیا ہے وینٹی میرر لائٹ بھی دی گئی ہے یہ لائٹ کی کنٹرول ہے یہ ریئر سکرین یہ بھی وینٹی میرر دیا گیا یہاں پہ لائٹ چل جائے گی میں آپ کو یہ چیز دکھاتا چلوں کہ اس میں آپ جب دیور اوپن کریں گے تو یہاں پہ لائٹ بھی شو ہوگی آپ کو یہ اچھی بات ہے کہ آپ جب رات میں دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کو لائٹ نظر آتے پیچھے کوئی بھی آ رہا ہوگا وہی کل تو اسے آپ کی لائٹ شو ہوگی یہاں پہ تو وہ رک جائے گا چلتے ہیں اس کا ریئر بھی چیک کرتے ہیں پھر پھر سب سے پہلے آپ کو وینڈوز کی کنٹرول جگہ زیادہ نہیں ہے لیکن جو سپیس ہے لیگ روم کم ہے ہیڈ روم بھی اچھا ہے ہیڈ روم اتنا برا نہیں ہے ہیڈ ریس دیئے گئے ہیں بیٹھے چیک کر لیتے ہیں لیگ روم تھوڑا سا کم ہے لیکن ہیڈ روم کافی اچھا کافی بہترین ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا بھی سٹینڈ بھی نہیں لگا سکتا یہاں پہ تو ہیڈ روم بہت اچھا ہے اس کا اگر ہم اس گاڑی کے پروز کی بات کریں تو اس کے پروز میں آ جاتی ہے کہ یہ گاڑی کمفرٹیبل ہے اور فیول ایفیشنٹ ہے اس کی 50 کلومیٹر پر لیٹر کی ایوریج بھی اس کو دیتے کی کمبائن کیونکہ پیٹرول پہ بھی ہے اور دوسرا اس میں ہیٹیڈ سیٹ بھی ہیں اس کے اندر بہت فیچر ہیں اور اس کے اگر آپ کونس کی بات کریں تو اس میں اس کی گراؤنڈ کلیرنس جو ہے وہ کافی مطلب کہ یہ نیچے ہی کاری ہے تو گراؤنڈ کلیرنس کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور پاکستان نیروڈز کے لحاظ سے یہ اتنی اچھی کار نہیں مانی جاتی کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کھڑے وغیرہ ہوتے ہیں کلیرنس پر تو اس میں اتنی اچھی نہیں ہے سوٹیبل نہیں ہے کار یہ پاکستانی روڈز کے لحاظ سے بہت کی کار بہت اچھی ہے اور پرائز ٹیگ اس کا بہت آئی ہے جیسے کہ یہ سترہ بیس گاڑی ہے سترہ موڈل ہے اور بیس کی امپورٹ ہے اور اس کی جو پرائز ٹیگ ہے وہ دوستو یہ تھا آج پر ریویو اگر آپ کو ویڈیو پرسند آئیے تو لائک کیجئے اور اگر پہلے سین کی اوٹو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو پریس کیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی میرے چینل کو پروموٹ کیجئے اللہ حافظ